وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل ایک میں آپ کو خاص چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں آج بہت سے لوگ مرد اور عورتیں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا تلاوت میں مزہ نہیں آتا لطف نہیں آتا یک سوئی نہیں ملتی توجہ نہیں ملتی ہمارے وظیفے پڑھ کے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی آخر وجہ کیا ہے بڑی تعداد میں لوگ یہ ہیں یا نہیں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں آپ دیکھیں نماز میں پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں مرد بھی کہتا ہے عورت بھی کہتی آج میں آپ کو بیس بتاؤں گا اور آپ سارے غور سے سنیے گا اپنے آگے پیغام پہنچائیں گے میرا یہ بیس آپ کو کم ہی مسجدوں میں کوئی بتاتا ہے بیس بنیاد اس کی ہماری نماز میں انہماق کیوں ختم ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ وظیفے پڑھ کے بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی قرآن پڑھ کے بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ ہر بندہ جسمانی مریض کیوں بن چکا ہے دماغی مریض کیوں بن چکا ہے جنات جادو نظرِ بد یہ کیوں اس پر مسلط ہو چکی ہیں ہر بندہ ہر گھر متاثر ہے کسرت کے ساتھ بڑی وجہ ایک ہے بخاری شریف اٹھائیں پھر ابو دعوت شریف اٹھائیں نسائی شریف اٹھائیں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہنے لگی باتوں باتوں میں کہ آپ تو محمد عربی کی زوجہ ہیں ہمارے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے اکثر عذابِ قبر پشاب کے چھینٹوں کو نہ احتیاط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ کہنے لگی عذابِ قبر بھی ہوتا ہے اور پشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے کہاں تو سیدہ عائشہ نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی چونکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے زبان سے یہ دونوں باتیں نہیں سنی تھی کہ عذابِ قبر بھی ہوتا ہے اور پشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے تو سیدہ عائشہ حیرانگی کے ساتھ اس سے بحث کرنے لگی یہاں تک کہ ان کی آواز حدیث میں آتا ہے دونوں کی انچی ہو گئی حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے آپ علیہ السلام رک گئے آپ نے کہا عائشہ بحث کس بات پر ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودیہ ہے یہ عورت کہتی ہے کہ پشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اکثر عذابِ قبر ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے اور اس میں احتیاط نہ کرنا بھی بڑا سبب ہے اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام روزانہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے وہ دعا بھی سکھلائی اب یہ ہمارے ہاں جو بڑا سبب ہے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا میرے امت کے بڑے طبقے کی عبادت بہت بڑے طبقے کی عبادت نماز ذکر تلاوت عمرہ حج ہر عبادت پشاب کے کتروں میں نہ احتیاط کرنے کی وجہ سے مو بے مار دی جائے تھے یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام نے ایک قبر پر گئے آپ نے کہا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یہ قبر والا پشاب کے کتروں میں احتیاط نہیں کرتا تھا اب یہ بڑی حدیثیں ہیں میں چند آپ کو بتائی وقت کی قلت اب یہ ہمارے ہاں کمی کیا ہے کہ پہلے زمانوں میں استنجا ہوتا تھا تو مٹی کا ڈیلہ استعمال ہوتا تھا اب تو ڈیلوں کا رواج ختم ہو گیا ٹیشو آگئے لیکن ہمارے مرد عورتیں جو ہے جب واش روم جاتے ہیں پشاب کرتے ہیں اس کے بعد فارغ ہوتے ہی پانی ڈال کے ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بائیر نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے پشاب کے کترے جاری رہتے ہیں اور وہ ان کے کپڑوں کو بھی لگتے ہیں ان کے جسم کو بھی لگتے ہیں شیخ عبدالقادری جلانی نوراللہ مرقضہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھا کہ یہ کترے جن کی آپ حفاظت نہیں کرتے جب آپ کے جسم کے ساتھ لگتے ہیں کپڑوں کے ساتھ لگتے ہیں پانی کے ساتھ وہ شامل ہو کر جسم پہ ٹھہر جاتے ہیں وہ کپڑوں کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے شیعتین جنات آپ کی باڈی پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں چونکہ ان کو محبوب ہے وہ پشاپ کے کترے جو فرشتوں کو مبغوض ہیں شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ نے لکھا اس لیے جب بھی آپ کے ذائع حاجت کریں پشاپ کریں تو اس کے بعد آپ فارغ ہونے کے بعد ایک دم پانی نہ پھنکیں بلکہ مسلوئی کھانس لیں یہ طریقہ غنیت الطالبین کے اندر ہے اور کا الٹی سیڈ لیفٹ سائیڈ پہ تھوڑا سا وزن دے کے ہلیں اس کے بعد آپ جو ہے پھر پانی استعمال کریں وہ جیسے ٹوٹی کو آپ بند کرتے ہیں کترے ٹپکتے رہتے ہیں اسی طرح جب انسان قضائے حاجت کرتا ہے پانی پھینکے اپنی طرف سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ وضو کر کے بھی نماز قبول نہیں کرا پاتا اور اس کی نماز مردود ہو جاتی ہے اس کی عبادت عمرہ حج کتنے لوگوں نے ضائع کی ہیں ہے یہ بات یا نہیں اب آپ دیکھئے تھوڑا سب دو منٹ وہاں پہ بیٹھ کے کھانس لیں اپنی عبادت کو مقبول تو بنا پھر کہتے ہیں جی رمضان کے تیس روزے ضائع ہو جائیں گے ترابیاں ضائع ہو جائیں گی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سارے بتائیں ہو رہے نا ایسا ہے یہ چیزوں میں احتیاط کتنی ضرورت ہے بیس ہی آپ کی غلط ہو گئی بنیاد ہی غلط ہو گئی وضو کر کے بھی بے وضو ہیں آپ پھر جنات کیوں نہ اٹیک کریں پھر بیماریاں کیوں نہ لگیں یہ وہ بنیاد ہے جس سے ہمارے نبی نے سختی سے شدت کے ساتھ امت کو سمجھاتے ہوئے روکا اور اس میں احتیاط کریں اور اگر مٹی کا ڈیلا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو ٹشو رکھیں اور پھر آپ کر کے آپ کو نماز میں لطف آئے گا قرآن پڑھنے میں لطف آئے گا چونکہ شیطان آپ کے گرد نہیں ہوگا ورنہ تو آپ کی باڈی پہ مسلط ہو چکا ہے اور وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا وسوسوں کی بیماری اس بندے کو ہوتی ہے جو بندہ پشاپ کے کتروں سے احتیاط نہیں کرتا اکثر میرے پاس جو آتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں وہ نوجوان لڑکے لڑکے سب کو آپ دیکھیں بڑوں کو بھی دیکھیں ان کا یہی حال ہے وہ احتیاط ہی نہیں کرتے تو اس میں احتیاط کریں آپ کی عبادت بچے گی اور بچا کے ساتھ لے جائیں گے آخرت میں ورنہ ساری ضائع ہو جائیں گی اللہ ہمیں عمل کی تفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ